نا خان یہ پوچھ رہی ہے مفتی صاحب جنت میں مردوں کو تو ہورے ملیں گی لیکن عورتوں کو کیا ملے گا دیکھیں جنت میں مردوں کو ہورے ملیں گی لیکن عورتوں کو کیا ملے گا خود قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ہوروں کی صفت بیان کی ہے حور مخصوراتن فالخیام سور رحمان میں دو جگہ پر ہوروں کا ذکر آیا ہے اور عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے لیکن ہماری پروبلم یہ ہے کہ ہم قرآن پر ہوتے نہیں ہیں دین سیکھتے نہیں ہیں اس وجہ سے ہم ان تمام مسائل میں الجہ رہتے ہیں جنت میں جب عورتیں جائیں گی اور مرد حضرات جائیں گے تو مردوں کو تو اللہ تعالیٰ ستر ہوریں عطا کرے گا اور وہ تو عمل کے اعتبار سے ستر کسی کو ملیں گی کسی کو ستر ہزار ملیں گی اور کسی کو بہت زیادہ ملیں گی تو یہ تو عمل کے اوپر ڈپینٹ کرنا ہے بہرحال مردوں کو ہوریں مل گئیں عورتوں کو کیا ملے گا تو عورتوں کو تین چیزیں ملیں گی پہلی چیز عورتوں کو کماراپن ملے گا عورتوں کو باکرہ بنا دیا جائے گا تو جو اصل چیز لڑکی کو جو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند دے تو وہ ہے اس کا کماراپن تو اللہ تعالیٰ جنت میں عورت کو اس کا کماراپن عطا فرمائے گا کہ تم ہمیشہ کے لئے کماری ہو جاؤ شور اس کے ساتھ ہم بسری کرے گا واشرت کرے گا لیکن اس سے بھی اس کا کماراپن ضائع نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا وہ کماری کی کماری ہی رہے گی دوسری چیز اللہ تعالیٰ ان کو خوابی مطا فرمائے گا خدام نوکر چاکر تیسری چیز اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے جنن کپٹ حسد نفرد بغض کینا کو ختم فرماتے گا دیکھو یہ جو چیزیں ہیں نا جو جلن بروز نفرد کب ہوتی ہے کسی انسان کے اگزامپل کوئی ایک آدمی ہے اس کی چار عورتیں ہیں چار بیویاں ہیں ان میں سے تین بیویاں کم خوبصورت ہیں ایک عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے تو کیا خیال ہے آپ کا ایک عورت کو ان تین سے نفرد ہوگی کپٹ ہوگی یا تین عورتوں کو اس عورت سے جو خوبصورت عورت ہے اس سے نفرد ہوگی تو ظاہر ہے کہ تین عورتوں کو اس عورت سے کپٹ ہوگی جو کہ بہت خوبصورت ہے تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنتی عورت جو ہوگی وہ حوروں سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت کر دی جائیں گی اب اگر کسی مرد کو ستر حوریں مل گئیں یا ستر ہزار حوریں مل گئیں لیکن اس کی بیوی جو ہے جو دنیا میں جو عورت تھی وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو کیا خیال ہے کہ وہ ان حوروں سے جو ستر اسے حوریں ملی ہیں کیا ان سے ذرہ برابر وہ اسے جلس پیدا ہوگی کیا اسے کپٹ ہوگی کیا اسے حسد ہوگا بالکل نہیں ہوگا موسیقا موسیقی